موسیقی کرونا وائرس کے سبب جاری ملک گیر لاکڈاؤن نے اس بار ماہ نمزان کی بھی صورت بدل کر رکھ دی ہے مسلمانوں کے اس مقدس مہینے میں مساجد شب و روز آباد رہتی ہیں لیکن وبا کے خطرات و خدشات کے سبب اس کی سیڑھیوں پر خاموشیوں کا پہرہ ہے اور کبھی نابند ہونے والے دروازوں پر تالے پڑے ہیں بہت دل کو رونا آتا ہے لیکن ہم پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں یہ وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اللہ سے استغفار کریں توبہ کریں لالقلے کے صدر دروازے سے چانی چوک کا راستہ نکل کر مغلیہ دور کی فتح پوری مسجد پر ختم ہوتا ہے یہ شاندار مسجد رمضان میں اپنی خاص رونقوں کے لیے معروف ہے لیکن لاکڈاؤن کے سبب آج یہ پر اسرار سائوں میں لپٹی ہوئی ہے یہ مسجد اس کونے سے لے کے اس کونے تک تراوی کے سننے والوں سے بھری رہتی تھی لاوڈی سپیکر چلتا تھا یہ سارا سہن ہے یہ سارا دالان ہے وضو افطار کرنے والوں سے بھرا رہتا تھا ہزار ڈیرھ ہزار دو ہزار آدمی افطار کرتے تھے اس وقت میں اگر آپ لوگ ڈاؤن نہ ہوتا تو آپ کو یہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی سارے پبلک بھری رہتی تھی لوگ اب اس امید میں ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کا زور کم ہو اور عید سے پہلے رمضان کی رونقیں بحال ہو جائیں مسلمانوں کے لئے اس سے زیادہ افسوس کی اور بات کیا ہوگی کہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہو اور انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کو نہ ملے یہ تو خالہ کہ عبادت کا مہینہ کہا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان شریف میں مسجد میں آئیں قرآن شریف پڑھیں ترابی پڑھیں پنج وقتہ نماز پڑھیں لیکن کیونکہ نہیں آ سکتے اس بار مجبوری ہے تو افسوس ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلدی سے جلدی یہ بیماری دیش سے اور پوری دنیا سے دور ہو جائے تاکہ ہماری مسجدیں پھر سے آباد ہو جائیں بھارت کی تمام تاریخی مساجد اور روایتی بازاروں کا یہی حال ہے دیلی کی جامعہ مسجد رمضان میں رنگ برنگی روشنیوں سے چمچماتی تھی جو اب اجڑے چمن کا منظر پیش کر رہی ہے اس میں گزشتہ ایک ماہ سے جمعہ کی نماز نہیں ہوئی ہے جامعہ مسجدوں میں اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ آپ کے پیر رکھنے کی جانے اور اب دیکھئے آپ کے سوڑیاں بھی خالی باہر رمضان جہاں عبادتوں کا مہینہ ہے وہیں بازاروں میں اپنی خاص چہل پہل کے لیے بھی معروف ہے فصیل بند شہر اپنے انوا و اقسام کے پکوان اور مغلیہ کھانوں کے ساتھ ساتھ رمضان کی شاپنگ کے لیے بھی معروف ہے رمضان میں اس کی گلیاں کمکموں سے جگمگا اٹھتی تھی لیکن آج ان بازاروں کی قابل دید انوکی سجدج مان پڑ چکی ہے سنسان بازاروں کا اثر گھروں کی سہر افطار پر بھی آیا ہے گھروں میں قید اپنوں سے جدہ افراد اب بہتر وقت کے منتظر ہیں تنہائی میں لوگ آزان کی آواز پر سادگی سے افطار کے منتظر رہتے ہیں رمضان کے دوران مدارس و مساجد کی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہوتی ہیں دیلی میں چاننی چوک، کھاری باولی، مٹیا محل، چتلی قبر، چوڑی والان اور بلی ماران کی گلیوں میں روحانی محفلوں کا ایک الگ سما ہوتا تھا جو اب سب ویران پڑی ہیں تو یہ دلی کی صورتحال ہے مسجد جو ہے وہاں باجمات نمازیں نہیں ہو رہی ہیں وہاں تراوی نہیں ہو رہی ہیں وہاں افطاری کے لیے لوگ نہیں جمع ہو رہے ہیں اور یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے اس کی وجہ سے ہے